اسلام علیکم جی یہ بھی ہے کہ جہاں وہ خیر اور سلامتی کے دعا مانگے رشتے کا تقاضی یہ بھی ہے کہ وہ چیزوں کو ویسے دیکھے جیسی وہ ہیں کیونکہ مصیبتیں بہت گہری ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں بہت گہری اب میں آپ سے گزارش شروع کرتا ہوں ہمارے ہاں جو خبریں بالکل پاکستان میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی اور نہ ہی آپ اس کو اس طرح سے دیکھنے کی اجازت دی جاتی ہے وہ میں آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں بلوچستان کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں ویڈیو سامنے آ رہی ہیں پکچرز سامنے آ رہی ہیں چولستان کے حوالے سے کچھ پکچرز ویڈیو سامنے آئی ہیں کراچی میں اٹیک ہو چکا ہے بلوچ خاتون نے چینیز وہ جو ٹیچرز تھے اور پڑی لکھی خاتون تھی وہ جس نے اٹیک کیا چینی جو رییکشن ہے وہ داسو ڈیم پر جو اٹیک ہوا تھا اس کے بعد یہ تھا کہ اگر پاکستانی برادرن یہ تھا کہ چینیز مزائلزن آرمی آ ریڈی تو اسسٹ آور پاکستانی برادرن تو فائٹ ٹیرر آن دیئر سوائل یہ کہہ چکے ہیں کراچی میں جو اٹیک ہوا چینیوں پر اس خاتون نے کیا اس کے بعد آپ نے چینیز گورنمنٹ کے ساتھ جو آفیشل وہاں کا میڈیا گورنمنٹی ہے وہاں کے جنرلسٹس نے آگے آکے سٹیٹ کے جو رن کرتیو جو کارپوریشن ان کے جنرلسٹ نے انہوں نے کہا کہ چینیز ایر فورس ٹائم فور چینیز ایر فورس کے بلوچستان میں جا کے وہ انتقام لے اور چینی شہریوں کے یعنی مرنے کا انتقام چینیز ایر فورس لے چین پچھلے یعنی تین سالوں میں یہ بات دو بار کہہ چکا ہے چین یہ بات ہواوں میں نہیں کر رہا اسامہ بن نادن کا آپریشن امریکی ایر فورس کا یاد رکھیں ہم بھول گئے ہیں دنیا نہیں بھولی کہ امریکن ایر فورس پاکستان کے اندر آئی آپریشن کمپلیٹ کیا واپس چلی گئی چینہ اس کے بعد دو بار یہ بات کہہ چکا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کاروائی کریں گے دوست دوست ہے تو دوستوں کی طرح کہہ رہا ہے لیکن ہمیشہ دوستی ہیں اس طرح اچھا سعودی آرمی چیف اور بھارتی آرمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے اور ایک پینٹنگ لگتی ہے وہاں ڈھاکہ فال کی ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا مطلب ہوتے ہیں اور مطلب سعودیہ کی طرف سے یہ بتانا تھا کہ بھارت کی اور ان کی دوستی پاکستان سے علیدہ ہے جدا ہے اور اس کے باوجود ہے کہ بھارت نے یعنی کاروائی کر کے پاکستان کو توڑا ہوا ہے تو اگر اس کے باوجود ہو سکتی ہے تو پھر آگے بھی ایسا ہو سکتا ہے یہ اس کا مطلب تھا اچھا جو ویڈیوز وہاں پہ بھوکے مرے وے لوگ اور بھوکے مرتے جانور چولستان کے اور پانی پانی کا نہ ہونا یہ ایک دم آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں اور وہ جو ویڈیوز ہیں پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں پہ جو عذاب آئے ہیں اس کے ساتھ ایک اور ویڈیو یہاں بہت دکھائی جا رہی ہے کہ وہ کچھ ڈرائیورز کی لاشیں گریوی تھی بتایا جا رہا تھا کہ بلوچستان کو کیا علاقہ تھا اور سیکیورٹی فورسز نے ڈرائیورز کو یعنی بھوکا پیاسا مرنے کے لیے چھوڑ دیا یا مار کے پھیک دیا تو پاکستان میں تو یہ خبریں نیچے چلی گئی ہیں یورپ یہاں نہیں گئی وہ مستقل کسی نہ کسی بہانے سے مختلف چیٹ رونز میں یہ ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہیں کہ پاکستان مدبہ ناکام ہو رہا ہے بلوچستان میں اٹیک ہو رہے ہیں لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے لوگ مر رہے ہیں اچھا طالبان کا جو رات ہے دیورن لین کو تو وہ مانتے نہیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور یہ سیس فائر جو ہوتے ہیں میں پہلے گزارش کر چکا ہوں اس طرح کی سیس فر پہلے بھی ہوئے بڑی دفاع دوبارہ ہو رہا ہے یہ اس کو توڑنا کوئی از ناٹ مطلب آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے اچھا پاکستان کے اپنے اندر جو اعتماد اور یقین ہوتا ہے کسی بھی نظام کے اوپر وہ سندھیوں کو تو بلوچوں کو پہلے بھی شکایات تھیں پختونوں کو بھی تھیں پنجاب مطلب ہے ٹھیک تھا اب پنجاب بھی کھڑا ہو گیا اور چودری فواد کا جیلم میں کھڑے ہو کر یہ کہنا کاج آزم نے کہا لے کے رہیں گے آزادی تو اس نے کہا تیرا باپ بھی دے گا آزادی یعنی وہ چیلنج کر رہی ہے اچھا ڈیفالٹ ہم ٹیکنیکلی ہو چکے ہیں اور ہمارا سارا کا سارا ماضی کا تجربہ اور ہماری امیدیں وہ یہ ہیں کہ بکاوز بیگ کنٹری بکاوز چبیس تائس کروڑ کا ملک ہے نیوکلیو سٹیٹ دنیا ایفورڈ نہیں کرتی کہ وہ ہمیں کلیپس ہونے دے یہ دنیا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ایک نیوکلیو کنٹری اتنی بڑی عبادی کا وہ ڈی سٹیبلائز ہو جائے اور وہاں سیویل وار آ جائے دنیا ایفورڈ نہیں کرتی لہٰذا وہ ہمیں بیل آؤٹ کرے گی یعنی وہ ہمیں بیل آؤٹ کرے گی وہ ہمیں لازمن بیل آؤٹ کرے گی سٹیٹس جو ہیں امریکہ بیل آؤٹ کرے گا ہمیں یعرپی یونین بیل آؤٹ کرے گا ہمیں عرب بھائی آ کے بچا لیں گے ہمیں چین بچا لے گا اچھا یہ باتیں جو ہیں نا یہ ٹھیک ہے لوجیکل ہے بات لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اچھا کیوں نہ ہو بجائی یہ ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے جارج بوش کے زمانے میں وہاں پہ ایک کانگرس میں ایک سینٹ کی کمیٹی کے سامنے کو ہیرنگ ہو رہی تھی پاکستان کے نیوکلئر پروگرامز کی سیفٹی اور سپیروٹی کے بارے میں تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا کونڈلیزر آئیس تھی جو امریکی حکومت کو رپریزنٹ کر رہی تھی اور پاکستانی نیوکلئر حساسوں کے متعلق وہ بریف کر رہی تھی تو ان سے پوشن کیا گیا اگر یہ کونڈلیزر آئیس نہیں تھی تو پھر کوئی اور لیکن تھی خاتون اس زمانے میں وہ ہی تھی ورنہ آپ کرک کر دیجئے گا نیچے کومنٹس میں تو ان کا جواب یہ تھا تو سوال ان سے کیا گیا کہ پاکستان کی نیوکلئر اگر وہاں پہ اس طرح کی ہو سیفل بار آجاتی انتشار آجاتا ہے تو نیوکلئر حساسوں کا کیا ہوگا تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہمارے ہم نے پوری تیاری بھی کر رکھی ہے اور پلان بھی ہمارے پاس چوک آؤٹ ہے کہ وہاں پہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو گئی تو ان نیوکلئر حساسوں جو پاکستان کے ہیں ان کو سیکیور کرنے کی ہماری پلاننگ موجود ہے لیکن وہ ہم بتا نہیں سکتے یعنی یہ ظاہر ہے ان کا ناشنل انٹریسٹ ہے ان کا ناشنل سیکرٹ ہے ان کا کہاں ہم یہاں بسترہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارا وہ کو جو بھی پلان ہوگا وہ جنگی پلان ہوگا پھر تو فوج آئے گی ان کی جنگی پلان ہوگا کمانڈوز کا کوئی ہوگا تو وہ کہتے ہیں وہ نہیں بتایا لیکن یہ ایکسرسائز وہاں آج سے سولہ سال سترہ سال پہلے یہ گفتگو بننے بگایا تھا کہ ہمارے پاس چیزیں مکمل ہیں اچھا اب یہ ہے وہ انوائرمنٹ جہاں پہ کوئی دارہ کسی پر یقین نہیں کر رہا کلیسک سیول وار وار کے تمام سائنز اپیر ہو چکے ہیں پاکستان کی سوسائیٹی میں میں تاریخ کا تعلیم ہوں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اینرکی ہوتی ہے سیول وار جب پھوٹا کرتی ہے کسی معاشرے میں اس کے جو کلیسک سائنز ہیں سائنز ہے نا اس کے کچھ وہ اپیر ہو گئے ہیں ہمارے ہاں آئین کے اوپر اب اس کی حاکمیت کے اوپر اتفاق یقین ختم ہو گیا اس کے تحت جو ادارے فنکشن ہو رہے ہیں وہ اس قدر بے توقیر ہو چکے ہیں کہ وہ یعنی شارٹ آف وائلنس تھپر نہیں مارنا شروع کیا لوگوں نے ابھی تک یعنی شارٹ آف وائلنس جو ہو سکتا وہ ہو رہا ہے گالم گلوچ ہو رہی ہے ججز کے بارے میں ہر پارٹی کر رہی ہے عدل انصاف پہ یقین بلکل ختم ہو چکا ہے ہر چیز سیاسی ہو چکی ہے اور عمران خان نے جو راستہ دکھا دیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ پرنڈے کی طرف جا رہی ہے اب اس راستے پہ آگے جب دوسرے چلیں گے تو نتیجہ نکلے گا نا اس کا بلاول بھٹو آصف زرداری جو کے بہت گہرے سیاستدان ہیں اور بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہیں ان کی میں اس بات پہ بھی لوگ ختم کر رہا ہوں آصف زرداری کی بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے انہوں نے بلاول بھٹو کے لیے موجودہ نظام میں وزارت خارجہ کا قلم دان چنائے وزیر خارجہ بطور وزیر خارجہ بلاول بھٹو امریکہ میں موجود ہیں اس وقت اور امریکہ میں جو پروٹوکول ان کو مل رہا ہے وہ بڑا غیر معمولی ہے امریکی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بلاول بھٹو سے ٹیلی فون پر بھی جو بات کی تھی وہ بڑی طویل غیر معمولی یعنی ٹیڑ گھنٹا سوا گھنٹا اور اب بلاول بھٹو کو جو پروٹوکول مل رہا ہے امریکہ میں غیر معمولی ہے پاکستان میں اس کے کوئی ذکر نہیں ہو رہا اچھا اب بلاول بھٹو امریکہ میں ہے کہ اچانک خبر آئی ہے کہ مراد علی شاہ وزیراعلا سندھ ہیں وہ ایک ہفتے کے دورے پر امریکہ روانہ ہو جاتے ہیں آج کل کے محول میں جب یہ نہیں پتا کہ ففاقی حکومت جو ہے وہ آج ہے کل گئی الیکشن الاناؤنس ہونے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کون بنے گی سندھ میں کیا ہوگا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا تو وزیراعلا سندھ جو امریکہ سے پڑھ کے ہیں وہ ان کی پوری بیک گراؤنڈ امریکن کے ساتھ مراد علی شاہ کی تو اچانک خبر آتی ہے کہ وہ ایک ہفتے کے نجی دورے پر امریکہ چلے گئے ہیں ایک ہفتہ بلاول بھٹو پہلے وہاں موجود ہیں مراد علی شاہ کیا کرنے گئے ہیں بلاول بھٹو جن لوگوں سے امریکی سینئر و کام سے ملقاتیں کر رہے ہیں اور جنائٹیڈ نیشنز یہ کیا ہو رہا ہے سندھ اسمبلی وہ پہلے اسمبلی تھی موجودہ پاکستان میں جس نے قرارداد پاکستان کو منظور کیا تھا تو بس اچھا تو یہ اس یہ کوئی نظری نہیں جا رہی کیا ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی آتی بھی اگر ایسا لگے کسی کو کہ تباہی جو ہے وہ انیویٹیبل ہو گئی ہے اور یہ تباہی آ رہی ہے آپ دیکھیں نا فنانشل کرنٹ ڈیفالٹ مہنگائی بیروزگاری بھوک اداروں کا ایک دوسرے کے اوپر بالکل یقین کا نہ ہونا اور پوری سوسائیٹی کا وائلنس کی جانب چلے جانا سوسائیٹی وائلنس ہو گئی ہوئی ہے یہ اٹیک کر رہی ہے ایک طرف کھل کے پی ٹی آئی کا گینگ ہے دوسری طرف بھی لوگ چوزے نہیں ہیں تو جب یہ گلی محلے میں آکے اللہ معاف کرے کوئی اس طرح کی صورتحال اوپر سے اگر ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے تو کیا پیپلز پارٹی جو ہے آصف زداری وہ انہوں نے ایسے کسی حالات کے لیے کیا پہلے سے خود کو تیار تو نہیں کر لیا کیا وہ امریکیوں سے کیا کوئی دسکشنز میں کیا وہ کوئی کسی اور طرح کی حمایت لینے تو نہیں چلے گئے دیکھئے اگر پاکستان پر افغانستان سے یا کسی اور جانب سے براہ راست اٹیک نہیں ہو رہا تو بجا پاکستان کی فوج ہے ایسا ہی ہے فوج ہے نا نیوکلئر کنٹری ہے فوج ہے تو کوئی اٹیک نہیں کرتا اس کے باوجود انہی کی آپریشن ہو گئے اس کے باوجود چین دو دفع یہ کہہ چکا ہے تو اب اگر اللہ نہ کرے بطبع فوج کے اپنے اندری تزاد اگر آ گیا اور لڑائی پھوٹ پڑی تو پھر کچھ ہوگا نا دنیا پھر آئے گی تو کیا یعنی موجودہ فوج جس نے سردوں نے ظاہر ہے فوج ہے نیوکلئر کنٹری تو باقی فوجوں سے بچایا ہوگا ہے لیکن اس فوج کے اندر خدا نہ خواستہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور داروں باقی لڑائیوں میں ہو گئی جج مطلب ہے یہی ہوتا نا بگننگ ایسی ہوتی کلاسک نارکی ایک رات میں نہیں ہو جاتی سٹیپ بائی سٹیپ ہم وہاں بڑھ رہے ہیں تو اب جب کہ یہ کلاسک سائنز آ رہے ہیں اور لوگ الٹرنیٹیوز دیکھنا شروع ہو گئے ہیں تو میں یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ ہمیں اپنے طور پر صرف امیدیں نہیں لگانی دعائیں نہیں کرنی یہ بالکل کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں اپنی اپنی یعنی حیثیت مقام کے مطابق جو بھی ہم کر سکتے ہیں بات ہی کر سکتے ہیں تو بات کریں کس کے لئے آئین کی حکمرانی کے لئے قانون کی حکمرانی کے لئے ہم اپیل کریں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کریں جس حیثیت میں بھی کر سکتے ہیں پرم 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 اپیل کریں کہ خدا کے واسطے اس آئین کو رہنے دو آئین کے تحت یہ انتقال اقتدار ہونے دو جو اس آئین کے دشمن ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں جو اس قانون کے دشمن ہیں وہ پاکستان کے وجود کے دشمن ہیں جو ان اداروں کی یعنی عدل انصاف کے ادارے اسٹیبلشمنٹ اور ایڈوینسٹیٹیو ادارے جو ان پر سے یقین اٹھا رہا ہے جو گلیوں میں کھڑے ہوکے گلیاں دے رہا ہے جو کہہ رہا ہے تیرے اب باپ بھی دے گا آزادی اس طرح کے لوگ ان کو کابو نہ کیا گیا تو پھر بس پھر ٹھیک ہے اللہ رحم کرے اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے اور عباد رکھے اور پاکستان کے ہم سوالوں کو بھی شاد اور عباد رکھے اور پوری دنیا کو شاد اور عباد رکھے اور ہم پاکستان کو اپنی آخری سانس تک مستحکم دیکھیں اور مطلب ہے اسی جیگرافیے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ رحم کرے اچھا جی اپنا خیال رکھیں اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ